بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ٹو فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کشمیری چائے بہت مزیقی لے کر آئے ہوں جس کو آپ اپٹو ٹو منت تک آپ سیف کر سکتے ہو سارے ٹپس این ٹریکس بتاتی ہوں تو شروع کرتے ہیں اب جی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ گرین ٹی لی ہے اس کے پانچ ٹیبل سپون لیے ہیں تھوڑا سا ہمیں میٹھا سوڈا اس میں چاہیے ہوگا چھے سے سات عدد چھوٹی الائچی چاہیے ہوگی ڈیڑھ بادیان کا پھول اور آدھا ٹکڑا جو ہے وہ دارچینی کا پاورڈر یہ ہمیں پانی چاہیے تھنڈا چھل وارڈر برف والا یہ ہمیں تقریباً ایک لیٹر چاہیے پورے میں تو سب سے پہلے ہم نے پین گرم کیا اس میں ہم نے جو ہے نا ڈیڑھ کپ کے جتنا ہم نے پانی کو بوائل کیا جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں ہم نے یہ جو گرین ٹی ہے یہ ہم نے ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پھینٹنا ہے اس کو چل آپ نے پھینٹتے جانا ہے جتنا اچھا پھینٹ ہوگے اتنا کلر آئے گا اور سب سے بڑی بات جو ٹپ ہے وہ اس میں تھنڈا پانی جو ہم نے ایڈ کرنا ہے نا اس سے یہ آئے گا جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو اس کے بعد ہم نے دوسرا جو ہے نا ڈیڑھ کپ وہ ڈالنا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد پھینک اس کو بائل کر کے اتنا پکانا ہے کہ یہ پھر ہاف رہ جائے یعنی کہ ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے اب یہ دیکھیں اس پوائنٹ پر ہم نے اس کو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ پر ہم نے اس میں ایڈ ان کردی لی ہےenoujün کردی نا اور چھوٹی لاچ ہی سارا کچھ ہم نے ایڈ کردی نا ہے اب یہ ایڈ ہو جائے تو اب ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ہمارا پانی دوبارہ سے کم gobierno ہے کہ پانیjes چھوں کی LI Frost ہمارا ایک لیٹر یہاں پہ پانی اینڈ ہو گیا یہ پانی ہم نے ڈال لیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بوائلنگ پوائنٹ تک لے کر آنا ہے اور اس کے بعد پھر اتنا پکانا ہے اور مسلسل پھینٹے جانا ہے یہ آپ کی تھوڑی سی محنت ہے لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہ میٹھا سوڈا ڈال دیا اس کے بعد آپ کو کلر بھی اپنے نظر آتا ہوگا کہ اتنا خوبصورت ریڈ کلر ہو رہا ہے اس کو ڈالتے ہوئے اور اس کو ہم نے اتنا پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ جو ہمارے پانی ہے یہ تقریبا نادھا رہ جائے اس کے بعد آپ یہ کلر دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ سے اتنا ریڈ کلر ہوتا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے یہ اپشنل ہے ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیے تو اٹس ہوکے اب یہاں پہ جو اس کی محنت لگتی ہے یہ تقریبا تھوڑی سی محنت کا کام ہے لیکن آپ یقین کریں اب اس کو اس پوائنٹ پہ چھان لینا ہے اور یہ دیکھیں اتنا سا یہ بنایا اور آپ اس کو دو منت کے لیے سیف کر سکتے ہو فریزر میں اور ایک دو ہفتوں کے لیے آپ نیچے فریج میں سٹور کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اب ہم کو بنا کے دکھاتے ہیں یہاں میں نے بیٹر کا یوز کیا تھا آپ چاہو تو بیٹر نہ بھی یوز کرو کیونکہ میں تھوڑی سی ریچ سائٹ پہ بنا رہی تھی تو کریم بھی ایٹ کیا ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اس میں ہم نے تقریبا دو سے چار چمچو تھے نا ٹیبل سپون یہ ہم نے کریم ایٹ کیا تھوڑی چینی ڈالیا چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہو اور اس کو بوائلنگ پوائنٹ تک پکانا ہے جب یہ بوائل ہو جائے اچھے سے تو آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا ہم نے دو ٹیبل سپون ڈالے تھے ریکوائیڈ کلر آنے تک آپ نے اس میں ڈالنا ہے چار ٹیبل سپون ڈالے ایک لیٹر دودھ میں یہ سوری یہ تھوڑا سا ہم نے ڈرائی فروٹس ڈالے گرائنڈ کر کے ٹھیک ہے آپ کو اب یہاں پہ جتنا پیارا کلر چاہیے ہوگا آپ بھی ہمارے اتنا ہی کلر پسند کرتے ہیں ٹی پنگ سا لیکن اگر آپ کو زیادہ ریکوائیڈ چاہیے ہو تو آپ اس کو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اب جتنی یہ میں نے ریسپی آپ کو دی ہے اس سے آپ پانچ لیٹر دودھ کی چاہے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور مزید کی بات اس کو سیف کر سکتے ہو دوبارہ صرف اسی پروسس کو آپ کرو گئے یہ ہم نے ڈرائی فروٹس ڈالے تھے پیستو اور بادام اپنی مرضی کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہماری چاہے ہو گئی تیار اس کے بعد ہم نے اس کو کپس میں ڈالا ہے اس کے بنے تھے چھے کپ بنے تھے اس والے دودھ سے یعنی کہ ایک لیٹر دودھ سے تو آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم نے صرف کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈرائی فروٹس ڈالا تھا آپ باری کٹ کر کے چوب کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہو ہم نے بالکل گرائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کے اپنی چوائز ہے کہ آپ کیسے بھیتے ہو ہماری بچے جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو تھوڑے تھوڑے پیسی سائنس لے ان کے لیے ہم نے گرائنڈ کر لیا یہ بہترین چائے جو ہے وہ نون ٹی کشمیری چائے گرین سبس چائے یہ آپ کی ریڈی ہے کیسے لگی آپ کو آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا ملتے ہیں نیکسٹ وی لوگ میں نیکسٹ کسی بہت اچھی ریسپی میں تو اپنا بہت سا خیال ہوگئے گا اللہ حافظ